بگ بوس تیرہ میں ہر طرف بیڈ نیوز چل رہی ہے ہر طرف چھگڑے ہو رہے ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں اب بگ بوس کے گھر میں سب کچھ لڑائیوں پر ہی ٹکا ہے اب ان لڑائیوں کے بیچ میں گھر میں آنے والی ہے ایک گوڈ نیوز جی ہاں دوستو آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں اکشے کمار انٹیم کی آنے والی فلم ہے گوڈ نیوز جس کے چلتے اکشے اپنی ٹیم کے ساتھ ویکنڈ کے وار پہ سلمان خان کے شو پر آ سکتے ہیں اپنی فلم کے پرموشن کے لیے جی ہاں دوستو گوڈ نیوز کی پوری ٹیم دل جی دوسانچ کیارہ ادوانی اور کرینہ گپور خان اور اکشے کمار بگ بوس کے گھر میں ہمیں نظر آئیں گے جو کہ کافی جیدہ مز تھی فن مزاک اور گوڈ نیوز کے ساتھ اچھے اچھے ٹاسک کروانے والے ہیں اکشے کمار جب بھی بگ بوس کے شو میں آئے ہیں ٹی آر پی اور بھی بڑی ہو گئی ہے بگ بوس سیزن ای گیارہ کے فنالے میں آئے اکشے کمار کافی جیادہ لائم لائٹ میں تھے اور انہوں نے خوب مستی مزاک اکشے کمار نے سلمان خان کے ساتھ کی تھی اکشے اور سلمان کی جوڑی آن سکرین کافی جیدہ سولیڈ نظر آتی ہے دونوں کی مستیاں گھر والوں کو بھی خوب بھاتی ہے اور سبی درشکوں کا لک بھی کافی جیدہ لباتی ہے ایسے میں اکشے اور سلمان بگ بوس تیرہ کے سیٹ پر جب ایک ساتھ پھر سے نظر آئیں گے تو مزا اور مستی ڈبل ہونے والی ہے کھر دوستو آپ کو بتا دے سلمان خان کے اپکمنگ فلم دبنگ تھری بیس دسمبر کو ریلیز ہونے والی ہے تو وہیں گوڈ نیوز ستائیس دسمبر کو سلمان خان کے ہی جنم دن پر ریلیز ہونے والی ہے ایسے میں گوڈ نیوز لے کر اکشے کمار جب بگ بوس کے سیٹ پر آئیں گے کوئی کر بھی نہیں سکتا دوستو آپ کو کتنا انتظار ہے کہ اکشے کمار بگ بوس کے گھر کے اندر جائیں کیونکہ اس سے پہلے ہاؤس فول فور کے ٹائم بھی اکشے کمار بگ بوس کے گھر میں آنے والے تھے لیکن کوئی ریزن سے وہ بگ بوس کے گھر پر نہیں آ پائے آپ کے بار گوڈ نیوز کے لیے وہ آ رہے ہیں بگ بوس تیرہ کے گھر میں کتنا ایکسائٹڈ ہیں کمنٹ باکس میں لکھیں اور سبسکرائب کریں کھیلو کھیلو اور مخبر جاننے کے لیے